نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے انتہائی موزز بزرگوں کا اس حال میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے جنابِ علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب میرے بزرگ اور حامد سید قادمی صاحب اللہ پاک انہیں دین کی خدمت اور ہمارے سروں کا سایہ قائم رکھے مجھے حکم ملا تقریر کسی اور موقع پر اظہار خیال بھی کسی اور موقع پر تمام احباب نے جو اب تک ہمارے لیے اظہار خیال کیا میں اسی کو ساتھ لے کر چلتا ہوں صرف اس چھے فروری کے فیصلے پر ایشو کیا ہے ممکن ہے مجھے اس فیصلے کے ایک ایک لفظ سے اختلاف ہو ایک ایک لائن سے اختلاف ہو کسی دوست کو کم ہو لیکن جو مجموعی طور پر اس ساری چیز کو دیکھ کر تمام احباب نے مشترکہ طور پر تیرہ ایسے ایشو نکالے جو اس فیصلے میں ہمیں کسی کو بھی قابل قبول نہیں میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں پہلا ایشو یہ ہے کہ فیصلے میں یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی ممنوع کتاب ہے ہم کہتے ہیں یہ ممنوع کتاب نہیں یہ تحریف شدہ قرآن پاک کا مصف ہے لہٰذا یہ بات قبول نہیں ہمیں دوسرا ایشو یہ بتایا گیا کہ تقسیم اور تشہیر کا معاملہ ہے ایسا ہرگز بھی نہیں ہمارا ہماری درخواست ہماری ایف آئی آر بڑی واضح ہے ہمیں ان کی تقسیم پر بھی پابندی چاہیے جو لگی ہوئی ہے ہمیں اس کی تشہیر بھی قبول نہیں ہمیں اس کی تعلیم بھی قبول نہیں اور ہمیں کسی گند کی تبلیغ بھی قبول نہیں لہذا ان چیزوں کے سائے میں اور ان الفاظ کی تیزی کے ساتھ مت آئیے جتنی گریمر آپ کو اور بھی اردو کی آتی ہے اس سے زیادہ اس حال میں بیٹھے ہوئے بچوں کو آتی ہے لہذا ہمیں بے وقوف مت بنائیں ہمیں آپ کی تقسیم اور تشہیر پر بھی اتراز ہے ہمیں آپ کی تعلیم اور تبلیغ پر بھی اتراز ہے اس کے بعد کہا گیا کہ 295 بھی 298 سی ایف آئی آر چالان اور چارج کے مطابق نہیں بنتی اگر یہ سیکشن نہیں بنتے تو قتل کے سیکشن بنتے ہیں چوری کے سیکشن بنتے ہیں کس چیز کے پھر سیکشن بنتے ہیں قرآن پاک پر نقب لگے گی 298 بھی ہی بنے گی قادیانی اپنے آپ کو کسی کاغذ میں بھی مسلمان ثابت کرے گا 298 سی بنے گی اگر قرآن پاک کے کسی مذہب کو اپنی ذات کے لیے اپنے مذہب کے لیے استعمال کرے گا تو قرآن ایکٹ کا سیکشن سیون بنے گا دو ہزار گیانہ سے بنتا ہے اگر آپ کو قانون نہیں آتا تو آپ کرسییں چھوڑ دیں ہمیں بڑے واضح الفاظ میں بات کرنی آتی اور واضح الفاظ میں بات سنیں گے کہتے ہیں کہ 298 بھی اور 298 سی اور 295 بھی سے کم سزا کے سیکشن نہیں تھے اس لیے سیکشن اڑا دیئے 295 اے میں دس سال ہے اور 295 بھی میں عمر قید ہے تو کم سزا والا سیکشن کیوں نہیں تھا آپ کو نظر کیوں نہیں آیا 298 سی میں تین سال ہے 296 کہہ رہا ہے ایک سال ہے کم سزا کا سیکشن کیوں نہیں ہے وہاں پہ آپ نے کہا کہ اسلامی اقائد صرف قرآن پر منحصر ہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی اسلامی اقائد 1400 سال سے میرے بزرگ بتاتے آ رہے ہیں کہ اسلامی اقائد قرآن پر بھی منحصر ہیں نبی آکرز زمان کے ارشادات پر بھی منحصر ہیں تو لہٰذا ہم آپ کو یہ نقب نہیں لگانے دیں گے اس کے بعد کہا گیا چھے قرآن پاک کی آیات کا تذکرہ کیا گیا تمام احباب جانتے ہیں کہ پوری ملت اسلامیہ پاکستان سے تعلق رکھتی تھی ان کے اپنی مرضی کے انسٹیٹیوٹ انہوں نے چوز کیے ان تمام اداروں نے نو کے نو اداروں نے مشترکہ طور پر یہ کہا کہ یہ قرآن پاک کے دلائل آپ نے غلط دیئے ان تمام علماء کے اندر ایک ہی اتفاق پایا گیا آپ تو کہتے تھے کہ مولوی کبھی کٹھا نہیں ہو سکتا آپ تو کہتے تھے مولوی نماز پہ بھی کٹھا نہیں ہو سکتا آپ تو یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ آج پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا دلیلیں آئیں جب دلیلیں سب کی کٹھی ہیں تو فیصلہ کیوں نہیں کر رہے ہو جب دلیلیں سب کی کٹھی ہیں تو آپ اپنے ذر خرید غلاموں کو کیسے بلا رہے ہو آپ بلا کے دیکھ لیں دیکھتے ہیں کون کیا کہے گا ہم بھی موجود ہوں گے ہم پہلے بھی موجود تھے ہمارا کی کام ہے پیرہ داری اور پیرہ داری سے ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا پھر کہا گیا عقیدے کی ازادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہیں ساتھوں ایشو یہ ہے اس ججمیڈ میں عقیدے کی ازادی تو اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے لیکن جس بات کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عقیدہ کب سے ہوا وہ تو جرم ہے آپ کے آئین اور قانون اس کو جرم کہہ رہے ہیں آپ اس کو عقیدہ کون ہوتے ہیں کہنے والے مجھے یہ خیرات میں نہیں بھیلا تھا ہمیں خیرات میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جرم ہوگا یہ عقیدہ نہیں ہوگا اس کے پیچھے میرے دس ہزار بزرگوں کی گردنیں کٹی ہیں اس کے پیچھے میری ماں کی عزتیں لوٹی ہیں اس کے پیچھے یہ ملک بنایا ہے اور اس ملک میں لاکھوں لوگوں کی قربانیت گئی ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے گالی کے لیے ازادی ہوگی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے توہین کی ازادی ہوگی کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے کسی کے جذبات مجروح کرنے کی ازادی ہوگی اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے اور سرکار دوالم کی طرف ہاتھ اٹھ جائے گا کسی کا نہیں نہیں یہ بہت کم آپ نے ہمارے بارے میں بڑا غلط سوچا ہے پھر اگر ایسا سوچا ہے جو ہاتھ اٹھنے کی کوشش کرے گا وہ وجود ختم ہو جائے گا ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے اگر میں ختم نہیں کروں گا اللہ رب العزت کو رو عبد الرحیم یا کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں پھر ہی جانور ختم کر دیں گے پھر اللہ اپنے اور حساب لاکر ختم کرے گا لیکن وہ وجود ختم ہوگا پھر کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل بیس اور بائیس کے تحت ازادی ہے پوری دنیا کے آئین کے اندر اٹھا لیں اگر کہیں پر مذہبی ازادی مذہبی تبلیغ کی اجازت ہے تو وہ قانون سے پابند ہے وہ اخلاقیات سے پابند ہے وہ موریلٹی سے پابند ہے لوہ سے پابند ہے اس کے لیے تمام کی تمام جگہوں پہ یہی شرطیں ہیں تو پاکستان میں اس شرط پہ آپ کو کیا تکلیف ہے کونسی غلط بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے ان آرٹیکل کو آدھا توڑ کر کیوں کہتے ہو پورا لکھو نا پورا پڑھو اوپر امن عامہ کیسے قائم کر پاؤ گے میرے نبی کے بارے میں بات کرتے ہو اور پھر امن عامہ بھی قائم کر لوگے میرے نبی کے بارے میں بات کرتے ہو اور قانون کہتا ہے کہ بالکل یہ اجازت نہیں آپ کہتے ہو کہ اجازت ہے میرے نبی کے دیئے گئے اخلاقیات کے بارے میں بات کرتے ہو آپ کہتے ہو پھر بھی بات کرنے کے لئے اجازت دے دی جائے گی کیسے ہو جائے گی کیسے ازادی ہے یہ کوئی ازادی نہ قانون دیتا ہے نہ آئین دیتا ہے نہ عوام دیتا ہے نہ ہم دیں گے پھر کہا گیا کہ قرآن شریف پر عمل آئین کو گھوڑ سے پڑھ لیا جاتا قانون کا جائزہ لے لیا جاتا تو یہ اف آئی آر درج نہ ہوتی میں بڑے عدب سے میرے لیے وہ بڑا انچا ادارہ ہے میں اسی سے متعلق ہوں میں وکیل ہوں وہ جج ایک ہی شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں لیکن میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں پھر کیا ہوگا اگر قتل میں سزا نہیں ہوگی ڈکیتی پہ اف آئی آر نہیں ہوگی چوری کو چور کو روکا نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر تو انارکی ہوگی پھر فساد ہوگا پھر جنگ ہوگی پھر سب کچھ ہی ہوگا پھر قانون بے لا قانونیت ہوگی یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ سیکشن پہ اف آئی آر درج نہیں ہوتی میرا ایلیگیشن کیا ہے میرا ایف آئی آر کے اندر ایلیگیشن یہ ہے کہ قادیانی وہاں تعلیم و تبلیغ کر رہے ہیں تقسیم کر رہے ہیں تشہیر کر رہے ہیں ایف آئی آر کیسے درج نہیں ہوتی جب جرم ٹوٹتا ہے میرا ایلیگیشن تو سیدھے سیدھے ہیں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی تو ممکن ہے کہ ایف آئی آر نہ ہو لیکن وہ علاقہ پاکستان کے پرچم سے باہر ہوگا جس علاقے کے اندر پاکستان کا پرچم لہرائے گا اس علاقے میں ان جرائم پر ایف آئی آر ہوگی ہر صورت ہوگی ہر صورت کروائیں گے ایک ایک بچہ کروائے گا میرا اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا وہ اس پرچم کے ایریے سے باہر نکل جائے وہ پرچم کے ایریے پہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی باہر نکل جائے بعد میں تو جانے ہی ہوتا ہے لیکن اس پرچم کی جہاں جہاں عدود ہے وہاں پر یہی فیصلہ میرے بزرگوں نے دیا ہوا ہے کہ وہاں ایف آئی آر ہوگی پھر کہا گیا کہ یہ تو انیس سو بتیس کا ایکٹ ہے یہ ایشو ایک انیس سو بتیس کا ایکٹ ممنوع کتاب بھی نہیں ممنوع کتاب کا کل ادم ایکٹ ہے اس وقت ممنوع کتاب کا جو ایکٹ موجود ہے وہ میں گولڈا شریف کے خانکہ کے شجادہ نشین کی حال میں آمد پر انتہائی دل کی تحسین گہرائیوں سے ان کو مبارک بات دیتا ہوں ان کا شکر گزار ہوں جو ایکٹ بنتا ہے وہ تو دہشتگردی کا ہے لیکن آپ دہشتگردی کو چھپا کے بات کرتے ہیں کہ جناب یہ انیس سو بتیس کا ایکٹ دی گیا اس لیے کہ اس میں تین ماہ چھ ماہ کی سزا ہے جبکہ وہ ادھر پانچ سال کی سزا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ تاخیر ایف آئی آر درج کرانے میں ہم نے کی اوہ بھائی جان ہم نے تو وقوعے سے پہلے بھی اطلاع دی سات تاریخ کو وقوعہ ہوا ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو چھے تاریخ کو کہا کہ اس کو روک لے سات کو جب وقوعہ ہوا ہم نے سات کو کہا انہوں نے کہا ایویڈنس لا کے دے ہم نے چودہ تاریخ کو ایویڈنس لا دی کون سی تاخیر ہم نے کی دس درخواستیں دے دی دو سال تک لڑتے رہے عدالتوں میں گئے ہائی کورٹ میں پٹیشنیں کی یہ تاخیر ہوئی یہ ہم نے کنسیلمنٹ کی کسی ایک صفحے پہ تو سچ لکھیں اور آخر میں جو ایک بات کی گئی کہا گیا کہ ہمیں افسوس ہے کہ مذاہب کے خلاف جذبات غالب آگئے افراد نے ریاست کی جگہ آ کر یہ مقدمہ درج کروا دیا یعنی یہ ریاست پاکستان کو مقدمہ درج کروانا چاہیے تھا افراد مقدمہ درج نہیں کروا سکتے ہمیں بتایا جائے پہلے تو ریاست پہ آ جاتے ہیں سود چل رہا ہے ریاست نے تو پرچہ درج نہیں کروایا شراب چل رہی ہے ریاست نے تو پرچہ درج نہیں کروایا شراب پی کر فیصلے ہوتے ہیں ریاست نے تو پرچہ درج نہیں کروایا دنیا بھر کے جرائم پاکستان میں ہو رہے ہیں ریاست نے تو پرچہ نہیں کروایا وہ کونسی ایف آئی آر ہے جس کے کلم کے اندر آپ نے ریاست لکھا ہوئے اور میری ایف آئی آر کے اندر وہاں حسن مابیہ لکھا ہوئے وہ دو ایف آئی آر ہیں تو ہمیں دکھا دیں خدا کے لیے کوئی ایک کام تو صحیح کریں وقت کے اختصار کے ساتھ پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی قدغن نہیں جو یہ کہتا ہو کہ افراد ایف آئی آر درج نہیں کروائیں گے اگر ایسی قدغن ہوتی تو میں قانون کا لمبردار شخص ہوں میں وہ قدغن کو پورا کرتا آخری اور مین ایشو کہا گیا کہ تمام علماء اکرام صرف اور صرف آیات اور آئین کے بارے میں بات کریں گے کیس کے تمام فیکٹس کے بارے میں حسن مابیہ یعنی مدعی یعنی ہم کریں گے صرف بات حسن مابیہ کی ٹانگ توڑی ہوئی ہے وہ دنوں نے کہ حسن مابیہ صرف بات کرے گا بکیہ نہیں کریں گے قرآن کی آیات ہم آپ کے فیصلہ دیکھنے کے بعد پڑھتے ہیں آپ یہاں پر لا اقراح حفید دین کی بجائے کلو اللہ لکھ دیتے تو ہم نے آپ کی آیت پڑھ کر دیکھنی تھی وہ میرا قرآن پاک ہے میں نے وہیں سے پڑھنی ہے آئین کے آرٹیکل میں نے آپ کے سیکشن دے فیصلے سے تو نہیں پڑھنے وہ تو آئین کی کتاب سے پڑھنے ہیں ہم نے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو سیکشن اڑائیں ہیں اس پہ میں بات کیوں نہیں کر سکتا کہتے ہیں کہ ریویو کا جو کنسپٹ ہے متاثرہ شخص عدالت میں جا سکتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے میری کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے جذبات کے بارے میں بات ہو رہی ہے میری ازادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے میرے بنیادی حقائق کے بارے میں بات ہو رہی ہے مجھ سے اور مسلمان سے بڑھ کر متاثر شخص اس ملک میں کون ہے پھر اس کیس کے حوالے سے کیوں دائر نہیں کر سکتے ہم ریویو پاکستان کا ایک ایک شخص ریویو دائر کر سکتا ہے ایک ایک شخص کو ریویو دائر کرنا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کھل کے اس سٹیج سے بات کرتا ہوں کہ ریویو ہی نہیں ریفرنس دائر کرنا چاہیے جو ہم پاکستان کا جج آئین کا علف لے کر آئین کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف ریفرنس دائر ہونا چاہیے اس کے خلاف ہر شہری کو ریفرنس دائر کرنا چاہیے ہر خانکہ کو ریفرنس دائر کرنا چاہیے ہر ادارے کو ریفرنس دائر کرنا چاہیے مجھے انتہائی افسوس ہے میں صحفی صاحب کی الفاظ سے یہ بالکل ان سے مطمئن ہوں کہ پاکستان کے اتنے خصاص ایشو پر صرف ترتالیس ریویو کی پٹیشنیں یا ترتالیس رائے گئی پاکستان کی سپریم کورٹ میں کاش بائیس کروڑ میں سے بکیا لوگ مار جائیں پھر نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اگر کسی کی زبان میں ہمت نہیں کسی کے کلم میں ہمت نہیں نہ وہ زبان چاہیے نہ وہ کلم چاہیے ہمیں کہا گیا کچھ خوف صحفی صاحب آپ کی ایک بات سے اختلاف آپ کہتے ہیں میری بار کا بالکل میں اون کرتا ہوں بار کونسل نے نہیں جمع کروایا بار کونسل نے نہیں کوئی ریو دیا بار کونسل نے کوئی رائے نہیں دی کہ اس کی ہم مضمت کرتے ہیں میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں اس شعبے کے ایک شخص کے حیثیت سے میں ایکسپٹ کرتا ہوں میرے ریفرنس میرے ریویو ہم نے کیے ہمارے لائر فورمز نے کیے بلکل کیے میں ان کو اون کرتا ہوں لیکن یہ ڈر خوف ہم میں تو نہیں ہے اور کیوں ہو میں نے ان سے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ سرکار دو عالم کا نام ہاتھ ہوتا ہے میری پشت پہ سرکار دو عالم کا ہاتھ ہو اور میں کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج سے ڈر جاؤں لارت ہے پھر مجھ پہ میرے بزرگ پھر مجھے کبھی وہ خون بھی معاف نہیں کریں گے وہ دودھ بھی معاف نہیں کریں گے یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے اس دفعہ وہ آئے ہیں جو پہلے نہیں آئے پھر اگر ان کو یہ شوک ہے کہ یہ قانون کو آنکھیں دکھا کے یہ فیصلہ مجھ سے منظور کروالیں گے تو ایسی آنکھیں ابھی تک بنی نہیں ہیں ایسا قانون ابھی تک بنا نہیں ہے میں قانون کے مطابق چل رہا ہوں میں قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں مجھے قانون کے مطابق فیصلہ چاہیے مجھے کسی کی خواہشات پر فیصلہ نہیں چاہیے فیصلہ اگر میرے مخالف قانون کے مطابق بنتا ہے تو دے دیں لیکن بتائیں نا جب قادیانی توہین کرے گا ایک قادیانی مسلمان کرے گا آپ کا قانون کہتا ہے نا کہ وہ مسلمان نہیں میں تو نہیں کہہ رہا آپ پہلے قانون چینج کروالیں اس کے بعد اپنی مرضی کا فیصلہ دے لیں جب تک قانون یہ ہے کہ ہمارے اندر جھول تو دور کی بات اس جھول کا خیال بھی آ جائے گا ذہنوں میں ہم اپنی زندگییں اپنے بچے اپنا مال دولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ ان کے پاؤں کی خاک سے بھی کم چیزوں پر بیٹھ چکے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھونے کے لیے اس لیے جو ٹکرائے گا وہی کھوئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَلَا موسیقی